سنو کہانی میں خوش آمدید ہم لائے ہیں آپ کے لئے رنگ برنگی نئی پرانی کہانیاں ہماری آج کی کہانی ہے سکول کا پہلا دن اور اسے لکھا ہے اردو زبان کے ایک بہت بڑے اور مشہور شاعر فیض احمد فیض نے آؤ بچوں سنو کہانی نہ کوئی راجہ نہ کوئی رانی چڑیا اس میں توتے اس میں ہرن زرافے ہاتھی اس میں چندہ مامو جل ملتا رے بھولر کانٹے پتے سارے پیڑے اس میں اس میں پانی آؤ بچوں سنو کہانی میری عمر تو جب آٹھ نو برس کی ہوگی لیکن سکول میں وہ میرا پہلا دن تھا پہلے تین درجوں کی کتابیں میں گھر پر ہی پڑ چکا تھا اور اس دن پہلے درجے میں نہیں چوتھے درجے میں داخلے کی تیاری تھی شاید اسی وجہ سے گھر کے سب لوگ مجھے سکول بھیجوانے کے لیے ضرورت سے زیادہ احتمام کر رہے تھے سکول ہمارے گھر سے ذرا فاصلے پر تھا اس لیے استبل سے دو گھوڑوں والی فٹن نکلوائی گئی یہ فٹن ہمارے اببہ سال میں صرف دو بار عید گا جانے کے لیے استعمال کرتے تھے پھر میری بڑی بہنوں نے لاد میں آ کر مجھے بہت ہی بڑھ کیلے اور پرتکلف کپڑے پہنائے جو عام طور سے شادی اور بیعہ کے موقعوں پر پہنائے جاتے تھے سرخ مخمل کا کوٹ اور نیکر پیازی رنگ کے موزے اور سفید جوتے سب کچھ مجھے آج بھی اس لیے یاد ہے کہ اس دن جو کچھ بھی سکول میں میرے ساتھ گزری اس میں زیادہ تر ہاتھ اسی لباس کا تھا تو خیر اس براتیوں کی سی وضا قطع میں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ایک ملازم ہماری کتابیں اٹھائے ساتھ ہوا اور ہماری سواری اسلامیہ پرائمری سکول کی پرانی ایک منزلہ عمارت کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی جیسے ہی ہم اپنی فٹن سے نیچے اترے تو کچھ لڑکے جو سکول کے باہر ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے ہمیں دیکھتے ہی زور زور سے غل مچاتے ہوئے سکول کی اندر کی طرف بھاگے لڑکوں کا شور سن کر ایک دم ماسٹر صاحبان ہڑ بڑا کر باہر نکل آئے یہاں پہلے ہی مارے خوف کے کلیجہ دھک دھک کر رہا تھا اس شور اور ہنگامے کی وجہ سے اوسان اور بھی خطا ہو گئے ملازم کے پیچھے پیچھے بہت آہستہ اور مری ہوئی چال میں جب ہم نے سکول کے اندر قدم رکھا تو ہر طرف سے بے شمار آنکھیں یوں گھورتی ہوئی نظر آئیں جیسے چیڑیا گھر کا جانور سکول میں آگھوسا ہو تھوڑی دیر کے بعد چودھے درجے کے ماسٹر صاحب مجھے کمرے میں ساتھ لے گئی اور کہا جہاں جی چاہے بیٹھ جاؤ ہمارا شہر بھی غریب تھا اور یہ سکول بھی غریب پڑھنے والے بچے بھی غریب تھے پڑھانے والے بھی غریب کمرے میں مٹی کے فرش پر کٹا پھٹا سا ٹارٹ بچھا ہوا تھا اور اس پر ویسے ہی کٹے پھٹے کپڑوں والے بہت سے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے میں جب ان میں جا کر بیٹھا تو میرا جی چاہا کہ کوئی جن یا پری آئے اور چپکے سے میرے سب کپڑے لے جائے اور مجھے اپنے ساتھیوں جیسا پھٹا پرانا کرتا اور پاجام آلا دے سارا دن میں لڑکوں کی مختلف فقرے اور پھپتیاں سنتا رہا اور میرے ہمجماعت لڑکوں کی آنکھوں سے سارا دن تنز اور حقارت برستی رہی جب مجھے محسوس ہوا کہ زرق برق لباس اور ظاہری تھاٹ باٹ سے اپنے یا اپنے گھر والوں کے مال اور دولت کی نمائش کرنا بہت ہی گھٹیا اور محمل بات ہے تب سے مجھے ان چیزوں سے نفرت ہو گئی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ آدمی ٹھیک سے جب ہی رہ سکتا ہے جب اپنے ساتھیوں ہم جولیوں اور ہم وطنوں سے ملجل کر اور انسا بن کر رہے دوسروں سے الگ اور بڑھیا نظر آنے کا چاہو ناپسندیدہ اور تکلیف دے بات ہے ناکوئی راجہ ناکوئی رانی آؤ بچوں سنو کہانی ناکوئی راجہ ناکوئی رانی چڑیا اس میں توتے اس میں ہرن زرافے ہاتھی اس میں چندہ مامو جل ملتارے بھولر کانٹے پتے سارے پیڑے اس میں اس میں پانے